امیزون کے وشال ورشاون ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والے یہ ورشاون اپنی وشالتہ اور ان میں پائے جانے والے خطرناک جیووں کے لیے جانے جاتے ہیں امیزون کے ان ونوں میں پائے جاتے ہیں چھوٹے اور بڑے سبیت رہ کے جیو ان میں سے زیادہ تر جیو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان جنگلوں میں ایسے اور بھی بہت سے جیو ہیں جنہیں ابھی تک کھوجا بھی نہیں جا سکا ہے چلیے کوئی بات نہیں آج ہم اس اندکار سے بھرے ہوئے رہسیہ میں ہی جنگل کے دس سب سے گھاتک جیووں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آگے آپ ان ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ یہ جیو کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو یہ کتنی بہرہمی سے ختم کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو کے اندھ تک اور جانیے امیزون کے وشال ورساونوں کے ان خطرناک جیووں کے بارے میں نمبر ٹین کومن ویمپائر بیٹ ہو سکتا ہے کہ شاید اس جانور کو دیکھ کر آپ کو ڈر نہ لگے اور یہ جیو ہے کومن ویمپائر بیٹ جو پایا جاتا ہے میکسکو سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں جہاں یہ اپنی کولونی بنا کر رہتے ہیں اور ان کی کولونیوں میں ہوتا ہے گھپ اندھیرہ کیونکہ یہ اپنی کولونیا زیادہ تر پرانی گفاؤں اور پرانے پیڑوں کے خوکلے تنوں اور یہاں تک کہ امارتوں میں بھی یہ اپنی کولونیا بنا لیتے ہیں دوسرے بیٹس کی طرح یہ چمگادر بھی نشاچر ہوتے ہیں نشاچر مطلب رات کو شکار کرنے والے یا پھر یوں کہیں کہ رات کو بوجن کی تلاش کرنے والے یہ خون پیتے ہیں اور یہی ان کے بوجن کا مکھہ سادھن بھی ہے یہ چمگادر سوتے ہوئے گائیں، سووروں، گھوڑوں اور یہاں تک کہ پکشیوں کا بھی خون پی لیتے ہیں یہی نہیں جب انہیں موقع ملتا ہے تو یہ انسانوں کا خون چوزنے سے بھی نہیں کتراتے لیکن انہیں اسی وجہ سے اتنا خطرناک نہیں مانا جاتا ویمپائر بیٹ کسی بھی جیو کا لگتار تیس منٹ تک خون پیتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شکار کے شریر سے زیادہ خون نہ نکلے اور اسے زیادہ نقصان نہ ہو ویل تو پھر ایسا کیا ہے جو انہیں اتنا زیادہ خطرناک بناتا ہے دیکھا جائے تو ان کی بائٹ بھی اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی اصل میں ان کی لار میں انجائمز ہوتے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ویمپائر کسی جیو کا خون چوزتا ہے اور خون چوزنے سے پہلے وہ اس کے شریر میں اپنے دانت گڑاتا ہے تو ان کی لار سے نکلا انجائمز اس گھاؤ کو سن کر دیتا ہے اور ایک دوسرا انجائمز خون کو جمنے سے روک دیتا ہے اور پھر یہ بینہ کسی پریشانی کے مجھے سے خون چوزتے رہتے ہیں ان کی ایک اور وشیشتہ یہ ہے کہ یہ فرتلے اور ہلکے ہوتے ہیں جب یہ اپنے شکار کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ویمپائر آرام سے اس کا خون چوزنے میں لگے رہتے ہیں اب یہاں جو سب سے بڑی پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویمپائر کومن بیٹھ اپنے شکار کے شریر میں ریبیز جیسی گھاتک اور جان لیوہ بیماری کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ چمگادر اس بیماری کا واق ہوتا ہے اگر اس بیماری کا بڑھنے سے پہلے ٹھیک سے علاج نہ کیا جائے تو موت پکی ہے نمبر نائن بولٹ آنٹ خطرناک جیووں کے لشٹ تیار کی جا رہی ہو اور وہاں پر بولٹ آنٹ کا نام نہ آئے ایسا تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا جب بھی ہم لوگ خطرناک جیووں کی لشٹ بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں بولٹ آنٹ کا نام جرور ہی آئے گا اور یہ جروری بھی ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر اس چیٹی کو خطرہ محسوس ہو جائے تو اس چیٹی سے زیادہ خطرناک کوئی دوسری چیٹی ہو ہی نہیں سکتی بولٹ آنٹ پورے امیزون ورشا مروں میں پائی جاتی ہے اس لیے ان سے آمنہ سامنا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک منٹ یہاں آپ کو اور بھی زیادہ ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک دوسرے پرکار کی چیٹی جو بلکل ہی بولٹ آنٹ جیسی ہوتی ہے لیکن اتنی گھاتک نہیں ہوتی اور جسے بولا آنٹ بھی کہا جاتا ہے تو آپ بھول کر بھی بولٹ آنٹ کو بولا آنٹ سمجھ کر چھونے کی گلتی مت کریے گا کیونکہ بولٹ آنٹ کے کاتنے کے بعد جو درد ہوتا ہے وہے پورے دن رہ سکتا ہے اور یہ درد ہوتا بھی بہت تیج ہے اس درد کو سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہمیزون کے اندر پائی جانے والے قبیلے کے لوگ ان آنٹس کو ڈھونڈ کر اکھٹھا کر لیتے ہیں اور پھر انہیں پام کے پتوں سے بنے دستانوں میں بھر کر چھوڑ دیتے ہیں ان قبیلوں میں ایک پرتھا ہوتی ہے جس میں ان قبیلوں کے نویوک جو اپنی مردانگی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں انہیں ان دستانوں کو گھنٹوں تک پہننا پڑتا ہے اور اپنے قبیلے کے سامنے اپنی شہن سیلتا کا پردرسن کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ اتنی ساری چیٹیوں کے کاتے جانے کے بعد بھی انہیں بینا اپنے درد کی پروہہ کیے ہوئے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ ناچنا بھی پڑتا ہے اور اس پرتھا میں شامل ہوئے نوجوان یودھاؤں کو پورا قبیلہ دیکھنے کے لیے آتا ہے نمبر ایٹ امیزونین جائنٹس سینٹیپیڈ مطلب امیزون کا دانوکار کنخزورہ دیکیاکار کنخزورہ یا اسکل اپینڈرہ جگنسیا کنخزورہ کی سب سے بڑی پرجاتی ہوتا ہے جو بارہ انچ یا اس سے بھی زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں ساؤتھ امریکہ کی بہت سی جگہوں پر خاص طور پر کیریبیاں کے امیزون ونوں میں جہاں پر یہ کنخزورے کئیت رہے کہ جیووں کا شکار کرتے ہیں اس کے شکار میں شامل ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے چھوٹے آکار کے ایمفیبینز اور تھوپورس ریپٹائلز اور میملز یہ مانسہ ہاری اور گسیل کنخزورہ لگ بگ سب کچھ کھا لیتا ہے یہ کیول کیڑے مکوڑے یا بینا ریڈ کے جیووں کو ہی نہیں کھاتا بلکہ یہ ریڈ والے جیووں جیسے کی مینڈک، سانپ، چھپکلی، پکشی اور یہاں تک کی چمگادڑوں کو بھی چٹ کر جاتا ہے ان کا چمگادڑ کو پکڑنے کا طریقہ کے لیے اپنی پوری بوڑی اور اپنے سبی پیروں کا استعمال کرتے ہیں ان کا زہر کیول چھوٹے جیووں کے لیے ہی گھاتک نہیں ہوتا بلکہ اگر یہ صحیح ماترہ میں کسی انسان کے بھیتر بھی اپنا زہر چھوڑ دیں تو یہ انسانوں کے لیے بھی اتنا ہی گھاتک ہوتا ہے جتنا چھوٹے جیووں کے لیے لیکن یہ انسانوں کو تب ہی کاٹتے ہیں جب انہیں ان سے کوئی خطرہ محسوس ہو ان کے کاٹنے کا پرنام ہوتا ہے تیز درد، تھنڈے پسینے آنا، بخار اور بدن کا ٹوٹنا نمبر سیون بریزیلین وینڈرنگ سپائیڈر بریزیلین وینڈرنگ سپائیڈر کو آرم سپائیڈر یا بنانا سپائیڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کیلوں کے پیڑوں میں یا کیلوں میں پائے جاتے ہیں ان مکڑوں کی پہچان ہتھیاروں کے روپ میں بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی آسٹریہ کی بات بھی نہیں ہے کہ کیوں اسے دھرتی کے سب سے جہریلے مکڑے کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی بائٹ انسانوں کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے بڑی جان لیوہ ہوتی ہے یہ اتنا جہریلہ ہوتا ہے کہ گینیج بک آف ورلڈ ریکوڈ میں بھی اس کا نام درج ہے یہ سنسار کا سب سے جہریلہ مکڑا ہے پھر بھی اتنا جہریلہ ہونے کے باوجود یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور صرف دو انچ تک ہی بڑے ہو پاتے ہیں انہیں یہ وینڈرنگ سپائیڈر نام ملنے کی وجہ ہے کہ یہ اپنا گھر نہیں بناتے بلکی لگتار گھونتے ہی رہتے ہیں اور سار میں اپنے شکار کی تلاس بھی کرتے رہتے ہیں یہ اپنا زیادہ در سمیں لکڑی کے لٹھوں کے نیچے یا چٹانوں کے نیچے بیتاتے ہیں اور رات کو شکار کی تلاس میں باہر آتے ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے دوسرے سپائیڈرز اور کچھ چھوٹے ایمپیبینز ریپٹائلز اور چوہیں سمبر سیکس پٹ وائپر امیزون کے گھنے اور وشال ورسا ون ان کا ایکو سسٹم اتنا ڈائیورس ہے کہ یہ انیک طرح کے ساپوں کے لیے ایک اچھا گھر ہے اور ساپوں کا ان ورشا ونوں میں پایا جانا ہم انسانوں کے لیے بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ساپ یہی پر رہتے ہیں اور یہی پر پایا جاتا ہے پٹ وائپر پٹ وائپر کو یہ نام اس کے دو ہیٹ سینسٹیو اورگن کی وجہ سے ملا ہے ان کی پرتیک آنک اور ناک کے بیچ میں یہ پٹ پایا جاتا ہے اپنے اس انگ کے استعمال سے یہ ساپ اپنے گرم خون والے شکار کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتے ہیں یہ ساپ رات کو شکار کرتے ہیں امیز زون میں کئی طرح کے پٹ وائپرز پایا جاتے ہیں یہ اپنی بائٹ میں اتنا جہر چھوڑتے ہیں کی ایک ہٹے کٹے انسان کو بھی مار دیں لیکن ساؤتھ امریکہ میں انہی میں سے ایک ساپ اور پایا جاتا ہے اسے لے کر آپ کو ساؤدھان رہنے کی بھی جرورت ہے اور یہ ہے ریٹل سنیک ریٹل سنیک کی آئی لیس رنگ بھی رنگی ہوتی ہے دراصل ان کی آنکھوں کے اوپر سکیلز آئی لیس جیسے لگتے ہیں یہ ساپ بڑے ہی اے پرتیاسیت ہوتے ہیں مطلب آپ کو ان کے کٹنے کا اندازہ بھی نہیں لگ پاتا اور اسی وجہ سے یہ امیزون میں سب سے زیادہ کٹنے کے لیے جمعے دار بھی ہیں اسی پرجاتی کا ایک ساپ اور پایا جاتا ہے جس کا نام ہے بوش ماسٹر اور اس ساپ کو سب سے لمبے وائپر کا تمگا بھی ملا ہوا ہے نمبر فائیو بول شارک دنیا بھر میں شارک کی لگ بھگ چار سو اسی پرجاتیاں موجود ہیں لیکن ان میں سے کیول تین ہی انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں امیزون ندی میں تیرنے کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی در بھگیا پون ہوتا ہے انہی میں سے ایک نشجت طور پر نربخشی ہوتی ہے امیزون ندی کے تاجے پانی میں پائے جانے والی بول شارک بڑی موٹی اور لگ بھگ چار میٹر لمبی ہوتی ہے ان شارک کا بہت زیادہ آکرمک اور اے پرتیاست ہونا انہیں اتینت خطرناک بناتا ہے یہ انسانوں پر اکثر حملہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں اور یہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کیونکہ یہ اتھلے وے پانی میں رہتی ہیں اور ایسی ہی جگہوں پر انسان بھی تیرنا پسند کرتے ہیں اور یہ مچھلیاں اپنی تیریٹری کو لے کر بہت زیادہ گمبیر ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ شارک امیزون ندی کے تٹوں پر ملتی ہیں بل شارک زیادہ مچھلیاں کھاتی ہیں لیکن یہ پکسیوں، ندیوں کی ڈولفنز اور چھوٹے میملز اور انسانوں کو بھی کھانے کے لیے جانی جاتی ہیں تو آگے سے امیزون ندی کے تٹوں پر تیرنے سے پہلے اس بات کا ذرہ دھان رکھئے گا نمبر فور پویجن ڈارٹ فروگ پویجن ڈارٹ فروگ بہت ہی شکتشالی زہر والے جانوروں میں سے ایک ہے یہ امیزون کے ورشاونوں میں آسانی سے مل جائیں گے لیکن جرہ ساو دھان رہیں اصل میں ان کے بھڑکیلے رنگ ایک طرح کی چہتاوڑی ہوتے ہیں کہ تم مجھے چھو کر دیکھو اور میں تمہیں مار دوں گا پویجن ڈارٹ فروگ کے شریر سے اتنا شکتشالی زہر نکلتا ہے جو منٹوں میں آپ کے دل کی دھڑکن بند کر سکتا ہے گولڈن پویجن ڈارٹ فروگ کا زہر وشش کر اتنا گھاتک ہوتا ہے کہ یہ بیس انسانوں یا دس جار چوہوں کو مار سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ ان منٹکوں کو یہ جہر ان کیڑے مکوڑوں سے ملتا ہوگا جنہیں یہ اپنا کھانا بنا لیتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں ان میں سے کچھ جہریلے یا کافی جہریلے ہی ہوتے ہوں گے لیکن یہاں ایک آسٹریہ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ان کے اتنا اونچے درجے کے جہریلے جیو ہونے کے باوجود بھی ان کی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے کیونکہ لوگ اسے ایک آکرشک پالتو کے روپ میں دیکھتے ہیں پالتو ڈارڈ فروگ کم نقصان دائک ہوتے ہیں کیونکہ پالتو بنائے جانے کے بعد ڈارڈ فروگ کے اندر اس ٹوکسک زہر کی کمی ہو جاتی ہے جس زہر کے کارن انہیں اتنا خطرناک مانا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ مینڈک اپنے آپ کو محول کے حساب سے ڈھال لیتے ہیں دوسری بات ان پالتو فروگ کی ڈائٹ بھی جنگلی مینڈکوں سے الگ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان مینڈکوں میں اپنی اسی الگ ڈائٹ کی وجہ سے جہر کی کمی ہو جاتی ہو نمبر تھری ریڈ بیلیڈ پیرانا ریڈ بیلیڈ پیرانا ایک بھیانک جیو کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور ہم میں سے زیادہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مچھلیاں ہڈیوں تک کے اوپر سے مانس کو نوچ ڈالتی ہیں اور وہے بھی کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر لیکن یہ بات پوری سچ نہیں ہے کیونکہ لال پیٹ والی پیرانا مرے ہوئے جیووں کو یا پھر مرتے ہوئے جیووں کو اور پودھوں کو اپنی خوراک میں شامل کرتی ہے ان کے خود کے شکار ہونے کی سمباؤنہ سب سے زیادہ رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو سرکشت رکھنے کے لیے بڑے جھنوں میں پائی جاتی ہیں ایسے معاملے جہاں منوشی ہے پر ان لال پیٹ والی پیرانا نے حملہ کیا ہے ان حملوں میں پیڑت عام طور پر گھائل ہوتے ہیں اور ایسی گھٹنا زیادہ تر خوشک موسم کے دوران ہوتی ہے اس موسم کے دوران بھوجن کی بہت زیادہ کمی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ حملے مشکل سے زیادہ گھتک ہوتے ہیں ان کے حملوں میں زیادہ تر ہاتھوں اور پیروں پر کاٹے جانے سے گھاؤ ہی ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے کٹنے کا کوئی گمبیر معاملہ سامنے ہی نہ آیا ہو ایک چھے سال کی لڑکی کا بہت ہی ڈراؤنا معاملہ سامنے آیا تھا یہ لڑکی اپنے بھائی بہن اور دادی ماں کے ساتھ ندی میں ایک ڈونگی میں سفر کر رہی تھے اس دن موسم تھوڑا خراب تھا اور ایکہ ایک ڈونگی کو ایک جھٹکہ لگنے سے سب کے سب ڈونگی میں سوار ہوئے لوگ پیرانا سے بھری ہوئی ندی میں گر گئے دادی نے سب ہی بچوں کو بچانے کی کوشش تو پوری کی لیکن وہ ان میں سے کچھ ہی بچوں کو بچا پائی اور وہ اس چھے سال کی لڑکی کو نہیں بچا سکی جس کے ساتھ یہ گھٹنا ڈھٹی تھی بعد میں کچھ مچھلی پکڑنے والے لوگوں نے اس لڑکی کو باہر نکالا تو اس کی دونوں ٹانگوں کا مانس گائب تھا اور ٹانگوں کی کیون ہڈیاں ہی بچی ہوئی تھی اس لڑکی کو موکے پر ہی مریت گھوشت کر دیا گیا ہمیزون کے ورشاونوں میں رہنے والی جنجاتیوں کے بیچ میں لمبے سمیں سے ایک انویدنٹی چلی آ رہی ہے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جنگل میں ایک وشال مونسٹر رہتا ہے اور یہ لوگ اسے میپنگواری بلاتے ہیں اور اس جانور کا نام لے دینے ماتر سے اس اکشیتر میں رہنے والے لوگوں کو تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں کیول اس جانور کا نام لے دینے سے ہی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس جیو کے ساریرک بناوٹ کا ورنن الگ الگ بتایا جاتا ہے ویگیانی کو نے اس جیو کی تلاش کرنے کی کوشش بھی کی اور ان علاقوں پر نگرانی رکھی جہاں پر اس جیو کے ہونے کی باتیں چرچہ میں تھی کچھ لوگوں کو یہ گرک پورانی کتھاؤں کے سائیکلوپس کی طرح لگتا ہے اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس دانو کے پیٹ میں ایک بدبودار موہ ہے جس سے یہ انسانوں کو کھا جاتا ہے لیکن ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ جب یہ اپنی پسلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ فٹ یا اس سے بھی جیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور اپنے موہ سے یہ دانو بہت ہی تیج بدبود چھوڑتا ہے اس جانور کی چمڑی اتنی موٹی اور مجبوط ہے کہ اس پر گولیاں اور تیر بھی بے اثر ہیں ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جانور ورشا ونوں کی گہرائیوں میں پائے جاتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ان باتوں میں کتنی سچائی ہے نمبر ون گرین اینکونڈا ایک ہرا اینکونڈا نو میٹر تک لمبا اور دو سو ستائیس کلو تک وجنی ہو سکتا ہے ہرا اینکونڈا دنیا کا سب سے لمبا سانپ ہے یہ سانپ ایمیزون ندی میں اپنے شکار کے انتجار میں پڑے رہتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ پانی کے اندر یہ کافی فرتلے اور طاقتور ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر یہ اپنے آپ کو تیجی سے ہلاڑولا سکتے ہیں جبکہ جمین پر یہ بیبس اور سوست ہوتے ہیں گرین اینکونڈا جیگوار کیمن مچھلی سور ہرن اور یہاں تک کی انسانوں خاص کر ان کے بچوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں یہ اپنے شکار کو پکڑ کر پانی کے اندر کھینچ لے جاتے ہیں اور جہاں اس کا منٹوں میں ہی دم گھٹ جاتا ہے اور وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد یہ سامپ اسے ثابت ہی نگل جاتا ہے ہرے اینکونڈا کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑا شکار کھا لینے کے بعد وہ مہینوں تک نہیں کھاتے ہیں تو اگر یہ بھوکے نہیں ہیں تب تو آپ سرکشت ہیں اور آپ کے لئے چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر انہیں بھوک لگی ہو تو آپ کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تو دوستو ان میں سے کون سے خطرناک جانور نے آپ کو سب سے زیادہ ڈھرایا کرپیا کمنٹ کریں اور ہمیں بتائے کی آپ کس خطرناک جانور کو آگے آنے والی ویڈیوز میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سبھی کا اس ویڈیو کو انتھ تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد